راجنیتی ویجیان کا ارث اور اس کی پریبھاشہ کیا ہوگی ہے ابھی ہم نے کہا پڑھا راجنیتی کیا ہے راجنیتی صدھانت کیا ہے پھر اس کے ساتھ ہی راجنیتی صدھانت اور راجنیتی ویجیان آدھی کا سممشن تھوڑا سا ہم ایک گہری نظر ڈالیں کہ راجنیتی ویجیان آخر ہے کیا راجنیتی شاتر یا راجنیتی سے الگ تو ہے تو اس کا جو کھیتر ہوگا ادھیان کھیتر کیا کیا اس میں سماہت ہوگا اس کو لے کر الگ الگ وچارکوں نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں آگے اس پر ہم بات کریں گے فیلحال یہ جانے کہ ویبھن وچارکوں اور وچارکوں کی بھنیتہ کے قارن اس کی پریبھاشہ بنانے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے چونکہ یہ آدمی سے اتنا جڑا ہوا ہے اس کا سب سے مہتپون پہلو ہے اور اس لیے سب سے گتشیل وشہ ہے اور پرنام کیا ہو گیا ہے کہ ہر وچارکوں نے اپنے تئیں الگ الگ پریبھاشہ راجنیتی ویجیان کی دی ہے اس کی کوئی ایک سرو سمت پریبھاشہ نہیں بن پائی ہے پرنام کیا ہے کہ ایک پرسید وچارک چارل سیگن چارل سیگن نے کہا ہے کہ راجنیتی ویجیانکوں کو بہو بھاشہ ویدوں کی فوج کا نام دیا ہے بہو بھاشہ ویدوں کی فوج یہ ہے راجنیتی وچارک کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی پریبھاشہ ہے تو بہو بھاشی فوج صرف کا تات پر یہ ہے کہ جتنے لوگ اتنی پریبھاشہ ہیں اور یہ وشہ پریبھاشہوں کے جال میں پھنس گیا ہے بہت زیادہ پریبھاشہیں ہوتی ہیں ایسا وشہ جس کا اوپری اکت پریبھاشہوں کے جال میں رہنے کے قارن اس کی ایک سنگل پریبھاشہ بڑی دینا بڑا کٹھن ہے گارنر جو سویم ایک پرسد راجنیتک ویتہ راجنیتک شاستری رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ راجنیتی ویجیان کی اتنی ہی پریبھاشہیں ہیں جتنی کی راجنیتی کے لے خک اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے صحیح ڈھنگ سے ابھی تک پریبھاشت ایسا نہیں کیا گیا ہے جس سے کہ سبھی راجنیتک شاستری سہمت ہوں راجنیتک ویجیانک سہمت ہوں پھر بھی ہم کوشش کریں گے کچھ پریبھاشاؤں کو لے کر کچھ سمجھنے کر کہ آخر اسے یہ ہے کیا یہ وشہ کیا ہے اتنا وشال اتنا اہم اور اتنا وسترت ہونے کے باوجود اتنے جیادہ ادھیان ہونے کے باوجود بھی کیسا یہ پریبھاشہ کے جال میں پھنچ گیا ہے اس سے نکل کر ہم تھوڑا سا اس کی کچھ آدھار بندوں کو لیں جس سے آپ کو سپسٹ ہو جائے گا کہ آخر راجنیتک ویجیان ہے کیا اتنے پریبھاشاؤں کے جال سے نکل کر ہم پھر بھی اسے ایک طریقے سے اس کی پریبھاشہ کو دو ورگوں میں باٹ سکتے ہیں یہ دو ورگ کیا ہیں اس کو سمجھنے پر ہماری راجنیتک ویجیان کی سمجھ نشط روپ سے سپسٹ ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی راجنیتک ویجیان کا ارد یا پریبھاشہ اس پر جو پرمپرہ کا درشتکون کیا ہے جو پرمپرہ وادی درشتکون رکھتے ہیں ان لوگ کی کیا سوچیں ان کا کیا کہنا تو اس بندو پر پہلے ہم جان لیں کہ یونانی ودوانوں کا قیامت ہے یعنی یونان کے لوگ جہاں کا ارستو سویم تھا وہاں کے لوگوں کی کیا سوچ ہے کس حد تک وہ اریسٹوٹل کے وچاروں سے پربھاویت تھے انہوں نے کیا کہا چاماجک جیون کا سار تک راجنیتی ہے یعنی the essence of social existence is politics یعنی بہت گہرائی تک ویقت کے جیون میں راجنیتی گھسی ہوئی ہے ایسا یونانی ودوانوں کا مت ہے ساماجک جیون کا سار تتو نچوڑ جو ہے ساماجک جیون کا وہاں راجنیتی ہے یہ جو ancient Greek view جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پرمپراغ درشتکون میں آنے والے لوگ ان کا یہ کہنا ہے راجنیتی بیجیان شبد جو ہے وہ political science سے بنا ہے اور politics جس کا ہندی روپانترن راجنیتی ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں politics جو یونانی بھاشا میں پولیس شبد سے بنایا ہے پولیس چاہے ہیں جس کا ارد تھا نگر راج نگر راج گریک اور رومن سیولائزیشن میں گریک سبیتہ میں یونانی سبیتہ میں سیٹی سٹیٹ ہوا کرتے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس پولیس سے شبد بنا politics پولیٹکس سے شبد بنا اگلا political جس کا اردھ راجنیتک ہے اور پولیس کا اردھ نگر راج سیٹی سٹیٹ جو ہم نگر راجیوں کو وستار سے ہم کبھی اور سمجھیں گے ابھی اتنا جان لیں کہ نگر راجیوں کی جو سٹیٹی تھی ان کی جو جیوگریفیکل سٹیٹی تھی ان کی جو سیمائیں تھی ان کی جو کام کرنے کی شیلی تھی اور اس سے جڑے ہوئے جو سمبندیت وشیہ کو جو لوگ پڑھتے تھے گریس میں تو اس سے جڑے ہوئے وشیہوں کو اس نے اسی واقعے سے شروع کیا لکھنا کہ منش سبھاؤں 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 پراشین یونانی جو وچارک یہ لوگ ویکتی راجے اور سماج ان میں کوئی وشیش انتر نہیں سمجھتے ان کی انسار کیا تھا کہ ویکتی کے جیون کو اچھا اور آدرج بنانے میں پریوار شکشہ سو بدھائیں صدا چا قانون نیا یہ سب بہت مہت پور راجنیتی کے وشیہ ہیں اس لیے مانو اور راجنیتی ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا مانو راجنیتی کے رہ نہیں سکتا تو پولٹکس کیا وشیہ ہے یہ ہم تھوڑا سمجھ گیا اور وشیوات سے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ نگر راج اس کی اختیتی کارے پرنالی اور شاسن ویوستہ کا ادھیان جس وشیہ میں کیا جاتا تھا انسی پولٹکس کہتے سی ایل ویپر وی ای وی پی ای ای انہوں نے کہا ہے کہ نگر راج ہی ان کا چر تھا وہی ان کا وشیو جالے بھی تھا اور وہی ان کا راج بھی تھا ارثات نگر راج ان کی دھارمی گتیویدی کا کین نگر راج ہی ان کے لئے شکشہ کا کین اور نگر راج یہ ہی نہیں اس کے ان چار تو جہاں راج نہیں ہوتا وہاں یہ سب نہیں ہوں گے وہاں داستہ اور بربرتہ رہے گی تو دوسرے شب راج کا ہونا آپ پر ہار ہے اور ایک نشط روپ سے اگر لیتا ہے سماج اپنی سیمائیں نردھاری جب کرتا ہے بھوگولک سیمائیں تو نشط روپ سے وہ ایک راج کا درجہ لیتی ہیں راج کا ستھان لیتی ہے تو سی ویپر کا کہنا ہے کہ راج نیتی کا سماج جیون سے ہے دوسرا دشتکون دوسرا نظریہ دوسرا پرسیپشن یونانی ودوانوں کو چھوڑ کر یا اریسٹوٹل کو چھوڑ کر کیا ہے تھوڑا دیکھیں دوسرا جو ورگ وہ ہے پرمپرہ وادی درشت کون پرمپرہ وادی یعنی ٹریڈیشنیلسٹ جو لوگ پرمپرہ پر وشواس کرتے ہیں ان کا نظریہ پرمپرہ سے بندھا ہوا پرانی پرمپرہ سے بندھے ہوئے نظریہ کے ساتھ ان کا کیا کہنا راج نیتی جو ہے ان کے انشار راج اور سرکار کا ادھیان ہے راج اور سرکار کے ادھیان کو ایک طریقے سے وہ اس کے دائرے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں تریڈیشنل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ politics is the study of state and government یاد رکھیں state شبت کا ارث یہاں state ویسا ارث نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں 36 گھر state مدhepredeash state یا پنجاب state ڈلی state state کا ارث ہے راج اور راج کی ارث ہے شاسن جس میں شاسن ہو شاسن جل ارث تو یہ دوسرے ارث میں تو آپ سمجھ لیں کہ state کا یہ ارث بھی ہوتا ہے the condition of the state is bad راج کی استhiti خراب ہے اس کا ارث یہ ہو سکتا ہے کہ جس راج کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کی استhiti karab ہے دوسرا راج کا ارث وہ ہوتا ہے جس میں شاسن سمجھ 36 گھر کا شاسن نہیں شاسن as a whole کل ملا کر جو راج ہوتا ہے تو راج اور سرکار کا ادھیان politics is the study of government and state اب اس پہ دو ورگ ہیں وچارکوں کے دو ورگ بنو ایک ورگ جو ہے جو راج نیتی ویجیان کو کیول راج کے ادھیان کا وشہ مانتا ہے راج کے ادھیان کا وشہ یعنی study of state ان کا سرکار کے ادھیان سے کوئی تعلقات نہیں کچھ دینا دینا نہیں تو ان کا کیا کہنا ہے کہ جیسے پراشین یونان یونان کی ہم بات کریں جس میں گریس روم آدھی آتے تھے تو پراشین یونان میں جو راج ہوتے تھے state ہوتے تھے وہ ایک طریقے سے بہت چھوٹے چھوٹے تھے کافی چھوٹے چھوٹے ان کے بھاگ ہوا کرتے تھے اور راج کا جو کینڈر ہوتا تھا ہر راج کا وہ ایک نگر ہوتا تھا بہت پرگتشیل نگر اس لئے انگریجی میں اسے city state کہتے ہوں نگر راج city state ان کا نگر راج جو تھا وہ مانو جیون کے سبھی پکشوں کو سبھی پہلووں کو کڑائی سے نیانترد کرتا تھا یہ نیانترن مانو جیون کے سبھی پہلووں کا تھا اور اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نگر راج سے اور اس کے نیانترن سے وہ راج کو ایک نیتک سنشتھا مانتے تھے کیونکہ ہر ویقتی کا سرو کار راج سے state سے ہوتا تھا تو اس نیتک سنشتھا مانتے ہوئے آدرش راج کا نرمان کرنا یا ان کا ایک لکش ہوا کرتا تھا یا وہ چاہتے تھے نیتک سنشتھا اور آدرش راج کا نرمان کرنا یہ اس سمیے کے نگر راج کی پرکلپ نرمان کا ایک حصہ تھا مانو جیون کے وکاس کے لیے وکس سبھی راج نیتک سنشتھاؤں میں راج کا ستھان سرو پری میں پنا دو رہا دوں مانو جیون کے وکاس کرم میں وکس سبھی راج نیتک سنشتھائیں اس میں راج کا ستھان سرو پری رہا ہے ارث آدھی مانو سے لے مانو کرم کی وکاس شنکھلا کو ہم دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ ارستو نے جو بات کہی ہے پرارم سے مانو ایک راج نیتک پرانی رہا ہے وہ سچ ہے لیکن جو بندو یہاں پر ہم کہنے جا رہے ہیں کہ راج نیتک پرانی رہنے کے کارن اس کا راج نیتی کی ویبھن سنسطھاؤں سے تعلقات ہوا اس میں سب سے اہم راج ہمیشہ رہا ہے اور راج کار جیسا میں نے کہا شاسن ہے جس کا سرو 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 آج آج ہم بات کریں تو یہ جو راج ہیں وہ راشتری راج کے روپ میں بدل گئے ہیں راشتری راج اس کو انڈر لائن کر لیں ورطمان میں راج راشتری بن گئے ہیں پورے راشتر کو لے کر شاسن کی بات کی جاتی ہے کسی ایک شیطر کی بات نہیں کی جاتی تو راشتری راج وں راج کی پر ستتہ کا پری یوگ ان کی سمسیاؤں کا سمدھان راج کی اچھا راج کی سمسیائیں اچھائیں اور راج کی شکتی یہ سب کیول سرکار دورہ کی آج سکتا ہے اس لیے بینہ سرکار کے کسی راج کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور اس لیے سرکار اس کا کے اندر بندو جان سیلے جن کا جکر میں نے پہلے کیا اس کی انترگت اس راج نیتی گیان کے انترگت ہم شاسن ویوستہ کا اسی پرکار انشیلن کرتے ہیں جس پرکار ارث شاسطری دھن کا اور پانی شاسطر میں جیون کا بیج گنیت میں انکوں کا اور جامیتی جامیتری میں جس طریقے سے دوری کا انشیلن ہوتا ہے ویسے ہی راج نیتی شاسطر میں ہم سرکار کا انشیلن کرتے ہیں شاسن ویوستہ کا انشیلن کرتے ہیں دوسرے شبدوں میں سرکار سے سروکار ہے شاسن ویوستہ اور شاسن ویوستہ ہی راج نیتی ویجیان کا سب سے اہم سب سے اہم وشہ وستو ہے اس کی جیسے کی بیج گنیت میں انک یا ارث شاسطر میں دھن جامیتی میں دوری ونسپتی شاسط میں جیون آدھی آدھی سو ایسی پریبھاشہ دیتے ہوئے اس ورک کے لوگوں کا جور سرکار کا سمبند راج نیتی ویجیان سے سرکار راج نیتی ویجیان کا سروکار سرکار سے ہے ایسا ان کا کہنا ہے میں نے جو پریبھاشہیں بتائیں آپ کو ابھی تک جو بتایا ہے اس میں راج نیتی ویجیان یا تو کیول سرکار اور یا راج کیند رت ہیں اور ماتر انہی کا ادھی ہے یہ دھارنائیں راج نیتی ویجیان کے کھتر کو بہت سیمت کر دیتی ہیں سنکچت کر دیتی ہیں یعنی راج اور سرکار بس یہی اس کا دائرہ بتاتی ہیں تو پرنام کیا ہوا ہے کہ سیمت کرنے سے یہ بات پڑی سپشت ہو جاتی ہے کہ جیسے راج کے بینا سرکار کی کلپنا گلت ہے ایسا ہی سرکار کے بینا راج کی کلپنا گلت ہے ایسا سنبھو ہی نہیں کہ راج ہو سرکار ویہین یا سرکار ہو کھتر یا راج ویہین تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ پریبھاش ہیں جو ابھی تک ہیں یہ اپورن ہے کچھ کمی ہے کچھ تو اس میں مسگ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہوں تو اب ہم آتے ہیں تیسرے بندو پر یعنی جس میں کہا جاتا ہے کہ راج نیتی بیگیان جو ہے وہ راج اور سرکار دونوں کا ادھیان ہے انگلین فرانچ امریکا یہاں پہ ایسے انیک بدوان ہوئے پلٹیکل سائنس کے بدوان جنہوں نے راج اور سرکار دونوں کو راج نیتی بیگیان کا وشا وستو مانا ہیں اور ان بدوانوں میں تو وُلزے ووڈرو ویلشن ڈائیسی جیسے بڑے پسید لوگ ہیں چلیئے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پرمپرہ آوادی بدوانوں دوارہ کچھ اور وشیش پریبھاش آئیں میں بھی لگا تھا پرمپرہ آوادی پرمپرہ گت درشت کون رکھنے والے بدوان اور ان کی پربھاش آئیں جکر کر رہا ہوں ویل بی ویل بی کے انشار تو راجنی دی وگیان کا سمبند تین وشیوں سے ہے راج سرکار اور کانون اس نے کانون کو بھی جوڑا ہے وہیں گل کرائیسٹ راج سرکار اور اس سے جوڑی سمسیاؤں کا دیرن پال جینیٹ بہت پسد فرانس کے بہت پسد لیکھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سماج وگیان کی وہ شاکھا ہے جس میں راج کے آدھار اور شاسن کے جو شدھانت ہیں جس کے آدھار پر شاسن چل رہا ہے ان کے سمبندوں کا ادھین ہی راج نیت وگیان ہے اپری 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 جو ہم نے باتیں کی پہلے پور میں اس سے یہ بات تو اس پشت ہو گئی ہے کہ پرانے لےکھوں کی درشت میں پرانے وچارکوں کی درشت میں راج نیت وگیان سرکار یا راج کا وگیان بس انہوں نے سرکار کے تینوں انگوں کی قانونی شکتیوں پر دھیان تو کندرت کیا ہے جو لوگ سرکار کے روپ میں اس کی پرباشت کرتے ہیں اریسٹوٹل کے انصار ویسے ہی اس میں کوئی دو مت نہیں کہ وہ ایک ساماجک اور اس کے ساتھ یہ عارتھک پرانی بھی بینہ ان دو پہلووں کے مانو کے پہلو کا دھیان سمپور نہیں ہوگا تو ان کے دوارہ عارتھک اور ساماجک پہلووں پر جور نہ دینے کا پرنام یہ کی ماتر کانونی ادھیان کر رہے ہیں بس اور راجنیتک ویجیان کو کانونی ادھیان کا ہی ایک حصہ مانتے ہیں یا اس سے جو سنشتھاؤں کا ادھیان مانتے ہیں اور اس پرکار ہم مانو کی گتی ویدیوں کا ایک صحیح چترن نہیں پا پاتے صحیح روپ نہیں